نولانا کتاب اللہ کے خاص کی بحث ہو رہی ہے ایک مثال گزر گئی آج دوسری مثال ذکر کریں گے خاص کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس پر حمل کرنا منیواج ہے خطائی طریقے پر اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھیر تو اگر تطبیق کی کوئی صورت ہوئی کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو دونوں پر عمل کیا جائے گا ورنہ خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے آج بھی ہم پڑھیں گے دوسری مثال مالانا اللہ قرآن میں فرما دے ہیں قد علمنا ما فرطنا علیہم فی ازواجہم تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا ہے فرض نہ جو ہم نے مقرر کیا ہے علیہم ان خامندوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں سمجھ میں ہے تو یہ زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے بھئی دونوں پر بولا جاتا ہے تو بھئی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ چل رہا ہے عورت کے مہر بھئی اس میں کوئی مقدار مقرر ہے شریعت کی جانت سے یا مقرر نہیں ہے بھئی تو یاد رکھو احناف کے نزدیک مہر جو ہے جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں ہے جتنا بھی آپ عورت کا مہر مقرر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں بھئی جانب زیادت میں کوئی حد نہیں لیکن جانب قلت کے اندر کم سے کم دس درہم مہر ہوگا اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں کوئی حد مقرر نہیں نہ جانب زیادت میں نہ جانب قلت میں زیادہ سے زیادہ کی جیسے کوئی حد نہیں اسی طرح کم سے کم مہر کی بھی کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں جو بھی میاں بیوی آپس میں عاقد کرنے والے جس پر بھی متفق ہو جائیں وہ مہر ہو جائے گا وہ مہر ہو جائے گا چاہے ایک مٹھی گندم ہی کیوں نہ ہو مرانا مسئلہ سمجھ اختلاف سمجھ میں آیا بھائی ہمارے جانب جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں لیکن جانب قلت میں حد ہے کتنی کم سے کم کتنا مہر ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا کم کریں گے بھی تو بھی دس ہی درہم ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں نہ جانب زیادت میں کوئی حد مقرر ہے اور نہ جانب قلت ہماری دلیل یہ ماں فرزنا ہے فرزنا بھئی اللہ کیا فرما رہے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں ماں وہ جو کہ فرزنا ہم نے کیا کیا مقرر کیا ہے بھئی مقرر کیا ہے معلوم ہوا من جانب اللہ مہر کی کوئی مقدار متعین ہے بھئی اب اس بات میں تو مجتہدین کا اتفاق ہے کہ جانب زیادت میں کوئی حد نہیں معلوم ہوا کہ یہ جو حد مقرر کی گئی ہے یہ کس جانب ہوگی جانب قلت کے اندر ہوگی جانب لیکن وہ کتنی ہے مالانا وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی قرآن میں صرف یہ آیا کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر مقرر کیا معلوم ہوا آیت مجمل ہے مالانا آگے آپ پڑھیں گے مجمل آئے گا اور مجمل کے لئے بیان چاہیے ہوتا ہے بھئی کیا مراد ہے کیا معنی ہے اس کا تو قرآن میں تو ہمیں اس کا بیان نہیں ملا چنانچہ ہم حدیث کی طرف گئے حدیث کے اندر ہمیں اس کا بیان مل گیا مالانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مہر لأقل من عشرت دراہم لا مہر لأقل من عشرت دراہم دس درہم سے مہر کم نہیں ہے بھئی مہر جو ہے وہ دس درہم سے کم ہے نہیں تو معلوم معلوم ہوا مالانا کہ کم سے کم کتنی مقدار ہے مہر کی دس تو دیکھو یہاں فرض نہ خاص ہے مالانا امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں تو دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا تو یہ ہماری دلیل یہ ہے یہ فرض نہ کا لصبی کہ معلوم ہوا فرض نہ مقرر کی کس نے مقرر کیا اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا یہ خاص ہوا معلوم ہوا یہ مقرر ہونا کس کی طرف سے ہے اللہ کی جانب اب جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں معلوم ہوا جانب قلت میں ہوگی کوئی حد بھئی اور یہ خاص ہے مالانا اس پر عمل کرنا کیا ہے واجب ہے البتہ یہ مجمل ہے اس کے لئے بیان چاہیے بھئی اور قرآن میں اس کا بیان نہیں کیا مراد ہے اس سے تو ہم حدیث کی طرف گئے حدیث میں ہمیں کیا ملا مالانا لَا مَحْرَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَتِ دَرَا دَسْدِرْ ہم سے کوئی کم مہرہ نہیں ہے سمجھ میں آیا یہ تھی ہماری دلیل امام شافی رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں عقد مالی کے ساتھ وہ نکاح کو قیاس کرتے ہیں کس کے ساتھ عقد ہے مالی کے ساتھ مال والا عقد بھئی جس میں مال ہو وہ فرماتے ہیں جیسے دیکھو یہ نکاح بھی عقد مالی کی طرح ہے عقد مالی میں جیسے جانبین سے عوض دیا جاتا ہے آپ مثلا مبعہ خریدتے ہیں تو وہ بھائے آپ کو مبعہ دے گا اور آپ کیا حوالے کریں گے سامن حوالے کریں گے اسی طرح یہ نکاح بھی یا جیسے مالانا اجارہ ہے اجارے میں ایک اپنی محنت آپ کو کر کے دے گا اور آپ اس کے مقابلے میں پھر کیا دیں گے خجرت دیں گے سمجھ میں آیا بھائی تو وہ عمل کے بدلے آپ خجرت دیں گے تو وہ بھی عقد مالی ہے اور مبعہ کے اندر مالانا بتائیے کوئی حد مقرر ہے کمی ازیادتی میں بھائی یہ کتاب ہے آپ کے اور آپ کے ساتھی میں جتنے پہ بھی عقد ہو جائے سو روپے میں ہو جائے چاہے دو روپے میں ہو جائے کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے بھائی شریف کی جانب سے کوئی پابندی ہے نہیں تو یہ عقد مالی کی طرح ہے اور عقد مالی کے اندر جانبین جس عوض پر بھی راضی ہو جائے مالانا وہ سمن بن جایا کرتا ہے وہ عوض بن جایا کرتا ہے سمجھ میں آیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اسی طرح نکاح بھی وہ فرماتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ عقد مالی کی طرح ہے اور عقد مالی میں جانبین اپنی مرضی سے جو مقرر کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو نکاح میں بھی اپنی مرضی سے جو مقرر کرنا چاہے میہ بھی بھی مقرر چاہے کم مقرر کریں چاہے زیادہ دس درہم بغیرہ کی کوئی حد متعین نہیں سمجھ میں ہے کہتے ہیں عقد مالی کی طرح اس میں بھی جانبین سے عوض ہے مالانا نکاح ہوا عارت اپنے ایک مخصوص عضو کو مرد کے حوالے کرے گی اور مرد اس کے عوض میں مہر دے گا تو دیکھو عوض آ گیا لہٰذا یہ کس کی طرح ہوا عقد مالی کی طرح ہوا جانبین سے عوض آ گیا مالانا جانبین سے عوض آ گیا اور عقد مالی میں کیا ہوتا ہے مالانا عوض کتنا ہونا چاہیے یہ کس کی سپورد ہے مالانا عقد کرنے والوں کی وہ جتنا مرضی چاہے مقرر کر لیں تو یہاں بھی جتنا مرضی چاہے وہ مقرر کر لیں سمجھ میں آئے امام شافر امالوں کی دلیل سمجھ میں آئی بھئی آپ کو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں ما فرضنا خاص ہے مالانا کتاب اللہ میں اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور آپ اس کو مقابلے میں قیاس لے کر آ رہے ہیں آپ قیاس کر رہے ہیں اور دابطہ ہم نے پڑا ہے کہ قیاس کس کے مقابلے میں آ جائے کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں آئے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا ترد کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تو قیاس خاص کے مقابلے میں آیا ہم اس کو قیاس کو ترجیل نہیں دے سکتے بھئی کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہوگا بلکہ قیاس بھی ہمارا مؤید ہے ہماری سائید کرتا ہے مولانا قیاس بھی ہماری سائید کرتا ہے سائید کرتا ہے کہ ہم اس نکاح کو قیاس کرتے ہیں سرخہ پر چوری پر مولانا چوری اور کتنی چوری میں ہاتھ کٹا جائے گا مولانا دس درہم یا اس سے زیادہ میں کم سے کم دس درہم کی چوری ہو تو ہاتھ کٹا جائے گا اس سے چوری کم ہو تو پھر ہاتھ ہاتھ نہیں کر معلوم ہوا ایک انسانی عضو کی کم سے کم قیمت کتنی ہے مولانا دس درہم ہے اور نکاح میں بھی مولانا عورت بزغا حوالے کرتی ہے اور وہ بھی ایک انسانی عضو ہے لہٰذا اس کی کم سے کم قیمت دس درہم ہوگی سمجھ بھی آیا بھئی جی اس پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں بھئی چلیے وہ آگے آئیں گے بھئی عبارت دیکھئے مولانا مسئلہ سمجھ بھی آیا بھئی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح ہے اللہ کا یہ قول سمجھ میں آیا تو فرضنا بھی سلاسہ کی طرح خاص ہے اسی طرح ہے قَدْ عَلِمْنَا تَقِقَ ہم جانتے ہیں ماں وہ جو کہ فرضنا ہم نے مقرر کیا علیہم ان خاوندوں پر فی ازواجہم ان کی بی بیوں کے بارے میں تو یہ خاص ہے آیت مولانا یعنی اس کے اندر یہ فرضنا کیا ہے خاص ہے فِي تَقْدِيرِ الشَّرْعِي اَي فِي تَعِيِّنِ الشَّرْعِي مولانا تقدیر کس معنی میں ہے سائین میں یعنی شریعت کی جانب سے تائین ہے ایسی تائین جو کس کی جانب سے ہے تو یہ مولانا فرضنا خاص ہے تائین شرعی کے اندر فَلَا يُتْرَقُ الْعَمَلُ بِهِ لہذا اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا بیعتباری بیعتبار کا معنی یہاں قیاس کے کریں مولانا بس اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ کہ اَنَّهُ عَقْدٌ مَالِيُّنُ کہ یہ کیا ہے عقدِ مَالِيَةِ تو جب عقدِ مَالِي ہے فَيُعْتَبُرُ بِالْعُقُودِ یہ امام شافی کی ساری دلیل آگے انہی کی چلتی رہے گی دیکھتے جائیے تو یہ قیاس کرتے ہوئے کہ یہ عقدِ مَالِي ہے فَيُعْتَبُرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَةِ پس اس کا قیاس کیا جائے گا کس کے ساتھ عقودِ امام شافی رہم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے عقدِ مَالِي ہے پس اعتبار کیا جائے گا کس کے ساتھ اس کا عقودِ مَالِيَةِ کے ساتھ فَيَقُونُ تَقْدِیرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْقُولًا الَا رَئِيَةِ زَوْجَيْنِ پس مال کی تائین اس کے اندر موکولا موکول کا معنی سپرد کیا گیا مال کی تائین اس میں سپرد کی جائے گی الى رأی الزوجین کس کی طرف زوجین کے رائے کی طرف وہ اپنی رائے سے جو بھی مقرر کرنا چاہیں کیا کر سکتے ہیں مقرر کر سکتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو بھئی کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ ذکر کیا ہے کس نے امامِ امامِ دنیا والا امامِ شافعی رحمہ اللہ نے وَفَرَّ عَلَ حَذَا اور فَرَّ عَلَ حَذَا اور اس پر وہ تفریح کرتے ہیں کہ اَنَّ تَخَلِّيَ لِنَفْلِ الْعِبَادَتِ اَفْضَلُ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالنِّكَاعِ امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی یہ نکا کس کی طرح ہے عقدِ عقدِ مالک کی طرح ہے عقد ہے مباہ ہے اس کا کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں بھاب بیعو شراء کرتے ہیں کوئی ثواب ہوتا ہے بیعو شراء کا جی بیعو شراء نہیں بھئی یہ تو عقد ہے عام سا اس کی کوئی ثواب یہ عبادت ہے بیعو شراء کرنا نہیں ثواب تو عبادت ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقدِ مالی ہے لہذا عبادت نہیں تو ثواب بھی اس کا نہیں بھئی ثواب بھی نہیں اور جب ثواب نہیں ہے اس کا تو آپ بتائیے ایک ہے ایک شخص خلوت اختیار کرتا ہے نکا نہیں کرتا مالانا خلوت تنہائی خلوت اختیار کرتا ہے نکا نہیں کرتا کیوں نفل تاکہ نفل عبادات زیادہ کرسکے کیا کرسکے بھئی نکا کرے گا تو بی بی کے خرچے پورے کرنے ہوں گے بچے ہوں گے بچوں کا خیار رکھنا پڑے گا تو یہ وغیرہ بہت سی چیزوں میں مشغول ہونا پڑے گا سمجھ میں آیا تو وہ فرماتے ہیں نکاہ کے امور میں مشغول ہونا نکاہ میں مشغول ہونا نفل عبادت خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لئے یہ بہتر ہے نکاہ میں مشغول ہونے سے کیونکہ نفل عبادت میں کیا ملے گا ثواب ملے گا اور نکاہ میں اشتغال ہوگا تو ثواب ہے جی ثواب نہیں تو کونسا بہتر ہوا بھئی نفل عبادت کے لئے خلوت کو اختیار کرنا یہ کیا ہے بہتر ہے بہتر ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اختلافی مسئل ہم کہتے ہیں نہیں نکاہ کرنا عبادت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے ایک حدیث میں ہے النکاہ من سنتی نکاہ کس میں سے ہے میری دوسری حدیث میں آتا ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي جس شخص میں میری سنت سے عراج کیا وہ مجھ سے نہیں یعنی میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں میری سنت سے جو مو پھیرتا ہے تم معلوم ہو سنت تو یہ نکاہ کیا ہے سنت ہے سنت اور عبادت جب سنت ہے تو معلوم ہو عبادت ہے اور اب عبادت ہے تو پھر یہ کیا ہوئی مالانا جے افضل ہے ہمارے نزدیک یہ افضل ہے مالانا سمجھ میں آیا نیز اس میں مالانا انسان جہاد کی تیاری بھی ہے مالانا بھئی اولاد حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی جے اولاد بھی حاصل ہوگی سمجھ میں آیا ذمہ داریاں آئیں گی بھئی ان بی کے حقوق پورے کرے گا ان پہ بھی بے انتہا سواب ہے بہت زیادہ سواب ہے بچوں کی ضروریات پوری کرے گا بہت زیادہ سواب ہے سمجھ میں آیا بھئی تو ہمارے نزدیک اشتغال بن نکاح جو ہے وہ بہتر ہے کسے سخلے خلوت اختیار کرنے سے نفل عبادت کے لئے وہ تو نفل ہے مالانا اور یہ تو سنت ہے کس کا درجہ اونچا ہے تازمی بات ہے سنت کا اونچا ہے بھئی اور متفریق یہ ہے اس پر انتخلی لنفل عبادت افضلو کہ خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لئے افضلو یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے یہ بہتر ہے مالانا نکاح میں مشغول ہونے تھے یہ ایک مسئلہ ہوا اس اختلاق پر متفرع ہوا اور انہوں نے مباہ قرار دیا ہے اس نکاح کو باطل کرنا طلاق کے ساتھ مباہ قرار دیا ہے جیسے بھی خاون چاہے مالانا من جمع و تفریقین چاہے جمع کرے طلاقوں کو چاہے جدہ جدہ دے مالانا بھئی ہمارے نزدیک تو یہ سنت ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ عقد مالی ہے بس اس میں کوئی ثواب نہیں اور جب عقد مالی ہے تو عقد مالی کی طرح ہے عام چیز لہٰذا جب ایک عام عقد ہے یہ تو اس کو انسان فسخ بھی کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے بھئی اس کو ختم بھی کر سکتا ہے جیسے چاہے طلاق دے کر مالانا اب چاہے خاون کی مرضی ہے اکٹھی تین طلاقیں دے دے بھئی سمجھ میں آیا جمع کر دیا اس نے تین طلاقوں کو اکٹھا یہ دی تو الگ الگ لیکن ایک ہی طہر میں دے دی ایک آج دی ایک کل دی ایک فرسوں دے دی بھئی تو یہ بھی کیا ہے ایک ہی طہر میں جمع کر دیا جبکہ ہمارے نزدیک مالانا یہ نکاح سنت ہے تو عورت کے لیے اتطلاق طبیعہ منون طریقہ ہے کہ یا کیا کرو ایسے طہر میں بیوی کو طلاق دے دو جس میں جماعہ کیا ہو اور پھر اس کو عدد پوری کر لینے دو وہ بائنہ ہو جائے گی جدا ہو جائے گی آپ سے یہ اگر تین دینی ہے تو ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دے دے جاؤ تین طہروں میں تین طلاقیں دے دو اور اگر کوئی کٹھی دیتا ہے وغیرہ دوسرے طریقہ ان کے علاوہ اشتہار کرتا ہے تو یہ بیدات ہے مالانا گناہ ہے سمجھ میں آیا شریعت میں جب ایک طریقہ بتلایا گیا ہے تو پھر اس کے خلاف کیا جا رہا ہے تو یہ بیدات ہوئی مالانا ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو بھئی تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو اخد مالک کی طرح ہے بھئی اب خاند کی مرضی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے چاہے کٹھی تین طلاقیں دے دے چاہے الگ الگ دے دے ایک ایک طہر میں ایک دے چاہے ایک ہی طہر میں تینوں دے دے چاہے ایک ہی کٹھی دے دے ایک ہی وقت میں تینوں دے دے وَأَبَا حَرَنَوْنَا نَي مُبَاح قرار دیا ہے ابطالہو اس نکاح کو باطل کرنے کو بتلاقی طلاق کے ساتھ کئی فماشہ عزوجو جیسے بھی خاون چوہ چاہے من جمعوں و تفریقین یعنی کہ جمع کرنے آرہا تفریق جدہ جدہ چاہے کٹھی طلاقیں دے دیں ایک ہی لفظ کے ساتھ دے دیں یا ایک سہر میں جمع کر کے دے دیں یا اتفریق الگ الگ مولانا کیا کر دے جدہی کے ساتھ بھئی فرق ڈال کر وَأَبَاحِ اِرْسَالَسْسَلَاسِ جُمْلَةً وَاحِدًا اور انہوں نے مباہ قرار دیا ہے بھیجنا تین طلاقوں کا اکٹھا جملتا واحدتا جملتا اکٹھا مولانا ایک ہی وقت کے اندر تین آپ ایک ہی وقت میں کوئی شخص اپنے بیوی کو کہتا ہے میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں جبکہ ہم کیا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کیا ہے بیدرد ہے تین مسئلے ہو گئے تو من جمع و تفریقین پھر یہ معنی یہ آگیا لگ مسئلہ آگیا تو یوں کر لو جمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں جمع کر دے اکٹھی نہیں دے رہا ایک لفظ سے ایک دے دی کل دے دی پرسوں دے دی سمجھ میں آیا تو جمع کر دے ایک ہی طہر میں و تفریقین اور چاہے جدہ جدہ کر دے مولانا ایک ایک سہر میں کیا کر دے ایک ایک طلاق دے دے ایک یہ صورت اور اسی طرح اباح ارسال السلح سے جملتا ہوں واحدہ اور مباح قرار دیا ہے تین طلاقوں کو دین طلاقیں کٹھی بھیجنے کٹھی دینے کو مولانا ایک لفظ وقت میں کہ میں تجھے کیا کہے خامن بیوی سے میں تجھے دین طلاقیں دیتا ہوں و جعل عقد النکاح قابلاً للفسق بالقلعی کہ وہ قبول کرنے والا ہے فسق کو قابلاً قبول کرنے والا ہے للفسق فسق کو بالقلعی کس کے ساتھ امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں یہ عقد مالی ہے مولانا خلق کر لو فسق ہو جائے گا بلکل یہ تو عقد مالی ہے تو اس کو فسق کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے خلق تو خلق دے دو یوں ہو جائے گا جیسے نکاح ہوا ہی نہیں تھا فسق ہو گیا ختم ہو گیا بے جیسے آپ میں ہوئی ہے مولانا آپ پھر فسق کر دیتے ہیں گویا کہ ہوئی ہی نہیں ختم کر دی آپ میں تو لہذا خلق بھی کر سکتے ہیں یہ فسق ہو جائے گا فسق سے نکاح ہے ہم کہتے ہیں نہیں خلق فسق سے نکاح نہیں ہے یہ طلاق بائن ہے کیا ہے اس لئے کہ نکاح عبادت ہے اور عبادت میں فسق نہیں ہوتا عبادت میں فسق نہیں ہوتا تو وہاں لہذا خلق طلاق بائن کے حکم میں ہے جیسے جدائی آجائے اور جدائی کس سے آجاتی ہے طلاق بائن سے جدائی آجاتی ہے سارا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھئی یہ خاص کی دوسری مثال سے دوبارہ سن لو خلاصہ کلام مولانا ہمارا اور امام شافر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک کم مہر کی کم سے کم اقدار دستر ہم ہے زیادہ کی کوئی خد نہیں امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ کی خد ہے اور نہ کم کی ہماری دلیل مولانا کتاب اللہ کی یہ آیت ہے قد علم نما فرازنہ ہم کہتے ہیں یہاں فرازنہ خاص ہے مقرر کرنے کی نسبت کس کی طرف کی اللہ تعالی نے اپنی طرف تو یہ خاص کی مولانا نسبت کی اللہ فرما رہے ہیں ہم مقرر کرنے والے معلوم وہ کچھ مقرر ہے شریعت کی جانے سے کیا مقرر ہے مجمل ہے بیان نہیں مجمل ہے بیان نہیں کتاب اللہ میں بیان ملا نہیں حدیث کی طرف ہم گئے حدیث میں بیان مل گیا لا مہرہ آل اقل میں عشرت در دس در ہم سے کم مہرہ نہیں بیان آ گیا سمجھ میں آیا اور امام شافیر رحمہ اللہ تو وہ اس کو قیاد کرتے ہیں کس پر عقد مالی جیسے عقد مالی کے اندر معلوم دونوں جانبین سے عوض آتا ہے جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں یا عمل کے عجرت دی جائے گی یا مبیعہ وغیرہ کوئی چیز دی جائے گی اور جس پر بھی راضی ہو جائیں سمن کم زیادہ جتنے بھی ٹیہ کر لیں مرضی ہے یہ بھی عقد مالی کی طرح ہے وہاں جیسے مرضی ہوتی ہے عقد کرنے والوں کی یہاں بھی میاں بی بی کے آپس میں مرضی ہے نکاح کرنے والوں کی جس پر بھی راضی ہو جائیں ان کی مرضی ان کے سکرد ہے کتنا مقرر کرنا چاہتے ہو ہم کہتے ہیں نہیں یہاں معفہ فرض نہ آیا اور فرض نہ کیا ہے خاص ہے اور خاص پر عمل کرنا واجب اور آپ قیاس کر رہے ہیں اور قیاس اس کے مقابلے میں آجائے خاص کے مقابلے میں تو قیاس کیا کیا جاتا ہے ترک کیا جاتا ہے والوں یہ خاص پر عمل کریں گے سمجھ میں آیا ہم کہتے ہیں کہ نید والا ہم اس قیاس بھی ہمارا معید ہے ہم اس کو قیاس کس پر کرتے ہیں ساراقہ پر چوری پر والا ساراقہ بھی کم سے کم کتنے ساراقہ پر ہاتھ کٹا جاتا ہے دست درہم معلومہ انسانی عزم کی کم سے کم قیمت کتنی ہے دست درہم ہے اور نکاح میں بھی اسی طرح ہیں عورت بزار حوالے کرتی ہے اور مذہ اس کے عوض میں کیا دا ہے مہر دیا کرتا ہے تو لہٰذا وہ بھی ایک انسانی عز ہے اس کی کم سے کم قیمت کتنی ہوگی دست درہم ہوگی معلومہ انسانی اس پر سمجھوئے ہیں کئی مسائل متفرہ ہوئے نیز معلومہ انسانی یہ بھی میں نے بتایا کہ نکاح ہمارے نزک سنت ہے معلومہ انسانی کیا ہے سنت ہے اس لئے کہ حدیث میں کیا ہے نکاح مین سنتی دوسری حدیث میں کیا ہے فَمَنْ بَغِبَانْ سنتی فَلَيْسَا مِنِّ تو چانچے اس پر چار مسائل انہوں نے ذکر کی امام شافیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفل عبادت کے لئے خلوت اختیار کرنا یہ نکاح سے افضل ہے کیونکہ نکاح کیا ہے اخدہ مالی ہے وہ تو ایک مباح چیز ہے اور یہ نفل ہے اور نفل عبادت ہے اور عبادت میں ثواب ہے لہذا یہ کیا ہے افضل ہم کہتے ہیں اگر یہ نفل ہے تو وہ سنت ہے اور سنت کا درجہ عالی لہذا اس میں وہ زیادہ وہ بہتر ہے مالانا اسی طرح وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اخت مالی ہے جیسے چاہے خاون ختم کرنا چاہے اس کو باطل کرنا چاہے چاہے کٹھی ایک ہی طہر کے اندر تین طلاقیں دے دے چاہے الگ الگ تہروں کے اندر دے ہم کہتے ہیں نہیں مسنون طریقہ یہ عبادت ہے مسنون طریقہ اس کا موجود ہے باطل کرنے کا اور وہ یہ جو ذکر ہوا مالانا اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ بھی مباہ ہے کہ کٹھی ایک ہی وقت میں تین دے دے ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی کیا ہے بیدت ہے مالانا اور اس میں بھی آدمی کیا ہوگا گناہگار ہوگا مالانا اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح حق مالی کی طرح ہے لہٰذا اس کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے کس کے ذریعے خلا کے ذریعے ہم کہتے ہیں نہیں یہ عبادت ہے اور عبادت فسخ کو قبول نہیں کرتی لہٰذا اس کو خلا کو کس کے حکم میں فسخ نکاح کے حکم میں ہم نہیں لیتے بلکہ کس کے حکم میں لیتے ہیں ہاں صلاق بائن کے حکم میں لیتے ہیں اللہ علم بحقیقت الکلام بھئی بھئی بارت ترجمہ سب کو سمجھ میں آیا دیکھو یہ ذرا مشکل جگہ ہے یہ دیکھ لو فلا یترک العمل بھی پس اس کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ اور آگے پھر امام شافر اللہ کی پوری دلیل ہے کہاں تک کما ذکرہوش شافر دو سطریں دیکھو اب ترجمہ یوں ہوگا ذرا مشکل با محاورہ ترجمہ بس یہ دیکھو مالا نا فلا یترک العمل بھی اس کا ترجمہ آخر میں کرو پھر با محاورہ ہو جائے گا پہلی یوں کرو بے اعتبار اسی ترجمہ شروع کرو اس قیاس کے ساتھ کہ یہ عقد مالی ہے پس اس کو قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ پس اس میں مال کی تائین سپرد کی جائے گی کس کی طرف میاں بی بی کی رائے کی طرف اس قیاس کے ساتھ لا یترک العمل بھی اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ عبارت سب کو سمجھ میں آگئی جیسے کہ امام شاہ فیرحمنہ نے ذکر کیا ہے شلیوانا حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام